اصل کہانی یہ ہے کہ فلوپ اڈی ڈرامے کی شدید ناکامی کے بعد بھارت کی رام رام حنومان بے ایمان پروڈکشن کمپنی نے شیلا کی جوانی اور منی کے بدنامی کے فارمولے سے ہٹ کر ایک نیا ڈراما بنانے کی کوشش کی اور اس کے لیے دو سو سلمانی ٹوپیوں کا بندگس کیا پھر یہ سلمانی ٹوپیاں اپنی وقت پر پیٹ دکھانے والی بہادر سینہ کو پہنا کر پاکستان کے علاقے میں سرجکل سٹرائک کی اور یہ سٹرائک مکمل ہونے کے بعد اب بھارت کی مودی سرکار بڑے بے دھنگے انداز میں یہ ٹوپیاں اپنی عوام کو اور پوری دنیا کو پہنانے کی کوشش کر رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بھارٹی سورما چندن بابو لال کی سلمانی ٹوپی غلطی سے اتر گئی تھی اس لیے وہ آج کل پاکستان کا مہمان ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس تازہ بھارٹی سرجکل سٹرائک ڈرامے میں نہ شیلہ کی جوانی تھی نہ منی کی بدنامی تھی اور نہ ہی کسی سوپر ہیرو کی اچھل کوت تھی صرف اور صرف مودی اور آج دیوول کی بڑکیں اور سلمانی ٹوپیاں تھی اس لیے دنیا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یہ سب ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ پوری دنیا کو گھر کے شیر بھارٹی سینہ کی جرت، ہمت، طاقت اور صلاحیت کا پتہ ہے اب مودی ہمیں خون اور پانی ساتھ نا چلنے کی دھمکی دے رہا ہے شاید اس کو نہیں پتا کہ ہماری قوم تو پاکستان کے لیے اپنا خون بھی پانی کی طرح بہنے کے لیے تیار ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ہمیں ہر وقت ہر لمحے مودی سرکار کی نیچ اور پشت پر وار کرنے والی ذہنیت کے لیے تیار رہنا ہے تو سوال یہ ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے کون واقعی اس وقت بھارت کو اس کی زبان میں سمجھا رہا ہے کون اس وقت پاکستانی عوام کے جذبات کی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہے کس کا پیغام بھارٹی سرکار کو پریشان کر رہا ہے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف یا عمران خان سوال یہ بھی ہے کہ کیا سیاسی محاص پر کمزور وزیر آزم میاں نواز شریف احتساب کے اعتجاج کا نشانہ نواز شریف احتساب کے مطالبے کو ٹالتے نواز شریف نریندر مودی کو سخت جواب دے سکتے ہیں اسی بارے میں پروگرام میں آج ہم بات کریں